اعوذ باللہ من الشیدان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیدان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ جلال نے مجھے علم کو تقسیم کرنے کا موقع دیا ہے تو یہ میرے رب کا جو ہے دیا وہ مقام ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں تو اس کا ایک ادنا سا بندہ ہوں اسی کی ہم حبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ فرماؤں تو آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہومیوپیتک ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہومیوپیتک کا وجود میں آئی کیسے وجود میں آئی کیا وجہ بنی اس کے اوپر ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا ہومیوپیتک ہومیوپیتک ہومیوپیتی دا لانگیسٹ اسٹیبلشٹ الٹرنیٹر میڈیسن تو کم آؤٹ آف یورپ کیا ہے کہ ہومیوپیتک جو ہے ہومیوپیتک جو ہے اس کی شروعات جو ہی اس کا جو آغاز ہوا وہ یورپ سے ہوا سب سے بڑی قیم شدہ متبادل دعا کتنی بے دعائیں چل رہی تھیں ان کے متبادل یہ ہوا ستارہ سو چھانوے اسمیویں سمیل ہانیمن نے اسے بنایا یا اسے دریافت کیا یا اسے ایجاد کیا ہانیمن نے اٹھاروے صدی کی آخر میں مرکزی دھارے یعنی روایتی فیشن یا فانون یا اس وقت کے جتنے بھی ٹریٹمنٹ علاج چل رہے تھے ان تمام کو ریچیکٹ قرار دے دیا غیر مقبول قرار دے دیا غیر مناسب قرار دے دیا اور ان کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ بڑی حادثہ غیر مراثر تھے اور نقصان دے تھے کیسے اس نے کیا کیا کہ جب وہ ایک ایمڈی ڈاکٹر تھے بہت بڑے ڈاکٹر تھے ایلوپیتی کے وہ شہزادوں کے باشاں کوئی ٹریٹمنٹ کرتے تھے کہ شہزادے کا جب ٹریٹمنٹ غلط ہوا تو اسے ملک بدر کر دیا گیا اور اس کے بعد سے پھر اس کی اپنی بیٹی بیمار ہوگی اس کا جب اس نے ٹریٹمنٹ کیا تو اسے وہ نہ بچ سکی بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھایا وہ مایوس ہو گیا اس کے بعد اس نے جو ہے کتابوں کے ترجمے لکھنا شروع کرتی جب وہ ترجمے لکھ رہا تھا تو وہاں اس نے دیکھا کنین کو کہ اس کی جو سمٹمز ہیں اس کے اوپر سٹڈی کی تو پھر اس نے خود دے اس کنین کو کھانا شروع کر دیا پریکٹی کریں اس کے اندر کنین کی جب وفر مقدار گئی تو اس نے بد اثرات شروع کیا بد اثرات سے کیا ہوا کہ اس کی پارڈی کے اوپر جسم کے اوپر علامات شروع ہوئی جب علامات شروع ہوئی تو اس نے نوٹ کیا اس نے کہا کہ یہ جو سمٹم جب پیشنٹ لے کے آئے گا تو وہ ٹھیک ہوگا جو اس کے علاوہ سمٹم لے آ رہے گا وہ کنین سے ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے دس پیشنٹ کنین کے آتے ہیں ملیرے بخار کے آتے ہیں ساری دس مریض ملیرے بخار کے آئے آتے ہیں پانچ چھ سات صحیح ہوتے ہیں باقی نہیں صحیح ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ سمٹمز نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس نے یہ متبادل طریقہ ایک اختیار کیا یا ایک ٹریٹمنٹ ایجاد کیا بنایا اس میں ہوتا کہ ہے اس میں دعا کو کلیر تریننگ مقدار میں دیا گیا یہاں سے یہ وارز مارز وجود میں آیا یہاں سے اس کی تدا ہوئی شروعات ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ ڈولپ کرتا گیا بڑھتا گیا آپ پوری دنیا کے اندر رائے جائے اور یہ بہت اچھا طریقہ علاج ہے اس میں شفاہ جو ہے پیشنٹ کو مکمل طور پر مل جاتی ہے اگر مریض کو صحیح ڈائیگنوز ہو جائے صحیح تشکیص ہو جائے صحیح دعا اس کی پرسکرائی ہو جائے اس کی سمٹم پر مطابق اس کے اندر جتنے بھی مسائل ان کو مدنظر رکھتے ہوئے تو پھر وہ پیشنٹ کیا ہوتا ہے مکمل طور پر ٹھیک ہو رہتا ہے مکمل طور پر کیسے ٹھیک ہوتا ہے کیوں ٹھیک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے جسم کے اندر اللہ جللہ جلال انہیں ایک قوت مضافت امیرڈی سسٹم رکھا ہے وہ خود سے بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے وہ خود سے اندر سے بندے کو کیور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بیماریوں کو حیوی نہیں ہونے دیتا ہے جب کسی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے کسی مسائل کی وجہ سے انوائرمنٹ کی وجہ سے کیمیکل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے قوت مضافت کمزور ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارے باڈی کے اوپر بیماریاں ہاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری باڈی کے اندر پھیل جاتی ہیں تو باقی طریقہ علاج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ان کو دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں جبکہ ہمیوپیتھی میں اس کے ریزن کو دیکھا جاتا ہے ریزن کو فالو کیا جاتا ہے پھر اس کو جب دور کیا جاتا ہے تو اس سے وائٹل فورس جو ہے ایکٹیو ہونا شروع جاتی ہے باقی جو ہماری میڈیسن ہے وہ بھی وائٹل فورس پر ہی کام کرتی ہے ہمیوپیتھی کا دعا دعا جو ہے بیماری کو اوپر کام نہیں کرتی بلکہ وائٹل فورس قوت مضافت کو اوپر کام کرتی ہے قوت مضافت کو بڑھانا شروع کرتی ہے اس کو امپروو کرنا شروع کرتی ہے اس کو طاقت دیتی ہے اس کو سپورٹ دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایمپورمنٹ آنا شروع جاتی ہے مریض بیٹری کی طرف چلنا شروع جاتے ہیں اور بیماری جو ہے موسکیل دور پر جسم سے نکل جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری جتنی لانگ پرم سے آ رہی ہے کتنے لمبے عرصے سے آ رہی ہے کتنی ڈیپ ہو گئی ہے وہ وائٹل فورس اس کو کیور کرنے میں اتنا ہی ٹائم لے گی اور اس کی اپنی وائٹل فورس کتنی تیزی سے سپیڈ سے کام کرتی ہے بہت سلو کام کرتی ہے درمیانہ کام کرتی ہے فارس کام کرتی ہے اس حساب سے ہی پیشن پھر کیور ہوتا ہے اثر میں سارا کام ہے وائٹل فورس کا قوت مدافق گیا اس کو ہمیوپیٹر دعا جو ہے ایکٹیو کرتی ہے اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا روز بر ہو تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیکھو اللہ حافظ اگر آپ کی یہ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ